اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل میں آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کسی کو بھی اپنے وش میں کرنے کا کسی کو بھی اپنے اوپر مہربان کرنے کا کسی کے دل میں بھی محبت پیدا کرنے کے عمل کے بارے میں اگر آپ کسی کو بھی اپنے اوپر مہربان کرنا چاہتے ہیں تو آپ اتالیس بار اس نام کو پڑھ ہی لیجئے سامنے والا انسان جس کے لیے اس کو پڑھیں گے وہ آپ کے اوپر مہربان ہو جائے گا کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی آپ لوگ اس عمل کا استعمال کر سکتے ہیں کوئی آپ کا محبوب تھا لیکن وہ اب آپ کو بھول گیا ہے اس کے دل میں آپ کے لیے محبت نہیں بچی ہے لیکن اس کو خود بیچین کرنے کے لیے اس عمل کا استعمال آپ ضرور کر سکتے ہیں اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کو پانچ منٹ کا بھی وقت نہیں لگے گا تین سے پانچ منٹ کے اندر آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس عمل کا کمال ضرور دیکھیں گے وہ بھی اپنی آنکھوں سے اس ایک الفاظ کا بے حد کارگر عمل میں آپ کو بتانے والی ہوں اس نام کو بولتے ہی سمجھ لیجئے جس کے لیے اس کو بولیں گے وہ شخص آپ کے اوپر مہربان ہو جائے گا چاہے آپ کا شوہر ہو بیوی ہو یا کوئی بھی ہو اس عمل کو کرنے کے بعد جو شخص آپ سے بات نہیں کرتا تھا وہ شخص آپ سے بات کرنے کے لیے بے چین ہو جائے گا آپ کو دیکھنے کے لیے بے چین ہو جائے گا تو اس میں کرنا کیا ہے میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں اس نام کو آپ کو صرف اتالیس مرتبہ یعنی اتالیس بار پڑھنا ہوگا اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو اس شخص کا نام لینا ہے جس کو مہربان آپ اپنے اوپر کرنا چاہتے ہیں اس عمل کو آپ پورے دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں جب آپ لوگ فری ہوں تب اس کو کر لیں کیونکہ اس میں وقت کی کوئی بھی پابندی نہیں ہے پورا دن میں جب بھی آپ کا دل چاہے اس وقت آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اس میں دن کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے اس کو کبھی بھی کسی بھی دن کر سکتے ہیں اس کی کچھ شرطیں بھی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتانے والی ہوں اس کو بھی ضرور غور سے سن لیں اچھے سے اس ویڈیو کو سمجھیں اس کے بعد ہی عمل کا پورا استعمال کریں ڈائریکٹ اس ویڈیو کو آگے ایک دم سے بڑھا کر یہ نہ کریں کہ نام دیکھ لیتا ہوں یا دیکھ لیتی ہوں اور فٹا فٹ اس کو کر لوں کیونکہ ایک ایک بات جو میں آپ کو یہاں بتا رہی ہوں وہ بہت اہم باتیں ہیں آپ لوگ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کامیابی پانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک پورا دیکھیں اور اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں بھی اس کے بعد ہی اس کا استعمال کریں اس عمل کو کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے درودے پاک پڑھیں گے اس کو تین مرتبہ یعنی تین بار پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کو ایک نام پڑھنا ہے جو دیکھو میں نے اس کاغذ پر لکھا ہے یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو صرف اتالیس مرتبہ آپ کو اسے پڑھنا ہے یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے پھر اتالیس مرتبہ یا عزیزو پڑھنے کے بعد بھی آپ تین مرتبہ درودے پاک پڑھیں گے جو آپ نے شروع میں پڑھے تھی وہ بھی تین بار آپ کو پڑھنی ہوگی آخر میں اتنا کرنے کے بعد آپ ایک مرتبہ اس شخص کا نام لیں جسے آپ اپنے اوپر مہربان کرنا چاہتے ہیں اور پھر تین مرتبہ اپنے سینے پر پھوک مال لیں ایسے تین مرتبہ پھوک ماننے کے بعد صرف اتنا کام کرنے کے بعد آپ اس وظیفے کا کمال ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ اس وظیفے کو آپ کو لگتار گیارہ دن تک کرنا ہوگا اس کی مدت جو ہے وہ گیارہ دن کی ہے اگر اس کا اثر زندگی بھر کے لیے دیکھنا چاہتے ہو تو اس کو گیارہ دن لگتار کرنا ہوگا دوسری خاص بات اس وظیفے کو کرتے وقت اس شخص کی تصویر اپنے دل اور دماغ میں رکھیں اور اس وظیفے پر پورا یقین رکھیں پورا بھروسہ رکھیں اس وظیفے کو جب آپ کریں تو کسی سے بھی باتچیت بلکل نہ کریں ہو سکے تو اس وظیفے کو بیٹھ کر اکیلے میں کریں تو اگر آپ کا جائز مقصد ہے تو عمل کو ضرور کریں اس ویڈیو کو دیکھ کر لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب خبول ہو جائے اور پھر آپ کے اور ہمارے سارے بگڑے کام بن جائے تو چلیے دوستو دیجئے مجھے اجازت جلد ہی ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دعاوں کی گزارش ہے اللہ حافظ